اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنوید ماروخ راجبود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزدار اور اتنی آسان سی ریسپی آج ہم بنائیں گے انسٹنٹ دال وہ بھی اتنی مزدار اتنی مزدار کہ آپ بھی حران رہ جائیں گے یہ آپ نے خودی بنائی ہے آج ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ طریقے سے اور بہت ہی آسان سی طریقے سے مزدار سی دال اب ہم دال کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کپ مون کی دال لی تھی اور ایک کپ مسور کی دال لی تھی اور ساتھ ہی ہم نے لی تھی آدھا کپ چنے کی دال اس کو ہم نے نیم گرم پانی میں تقریباً تیز سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اس میں ہم آدھا کپ گھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک بڑے سائز کا پیارس لے لیں گے اس کو باریک باریک سا سلائس میں کٹ لیں گے اب ہم پیاز کو فرائی کریں گے ہم نے پیاز کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے یعنی کہ جو پیازوں کا کلر ہے وہ براؤن ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پیاز کا کلر نکالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا جمج بھر کے ادھا کلیسن کا پیسٹ ادھا کلیسن کے پیسٹ اس میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہوتا ہے تو دال میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اس کے بغیر تو دال مزے کی ہی نہیں لگتی اب اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک فرائی کر لیں گے جب پیاز اور ادھا کلیسن کا پیسٹ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر اس کو باریک باریک سا کاٹ لیا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ ہمارے نرم ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ جو ہمارے مسالہ ہے یہ جلینا اس کو تھوڑا سا ہم پھیلائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت سی سیمپل سے مسالے ایک کھانے کا چمچ ہم بھر کے ڈالیں گے نمک کا اب اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں اب اس میں ڈالیں گے لال میچ کا پاودر ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم حلدی پاودر ایک چائے کا چمچ اور سوکھا دھنیا ہم نے اس کو پیس دیا تھا بھون کے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اتنے سیمپل سے مسالوں سے اتنی مزدار سی ڈال بن کر ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے جو ڈال بھگوئی ہوئی تھی اس کا ایکسٹرا پانی ہم ضائع کر دیں گے اور وہ ڈال جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں اب ہم اس مسالے کے ساتھ اس ڈال کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس سے ڈال کا فلیور جو ہے بہت ہی زبردست آئے گا اور ڈال میں بہت ٹیسٹ آئے گا اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو ہم بھون لیں گے یہ اتنی ایزی اور اتنی مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم سٹیم لگا لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے جب یہ سیٹی ہیلنے لگ جائے تب ہم اس کو دس منٹ کے لیے سٹیم لگا لیں گے اس کے بعد دیکھیں دال ہماری بلکل گل چکی ہے اور بہت زبردست یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست تھی دال ہماری گل چکی ہے اور اتنی اچھی یہ لگ رہی ہے اس کا کلر بہت ہی زبردست آیا ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ اتنی مزدار سی دال بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پاورڈر ایک چاہ کا جمچ اور اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے گی لے لینا ہے جب گی ہمارا گرم ہو جائے پھر اس میں تین عدد لال مرچیں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم زیرہ ڈال دیں گے ایک چاہ کا جمچ اور تھوڑا سا خوبصورت کلر کے لیے ہم اس میں لیڈ چیلی پاورڈر ڈال دیں گے لیکن جو فلیم جو ہے ہمارا یہ آف ہونا چاہیے ورنہ جو مرچی ہے وہ ہماری جل جائے گی اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور زبردست سا تڑکہ ہمارا بن چکا ہے اس سے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ